اسلام علیکم جی ورکم بیک ٹو می سینل ہوبا آپ سب بلکل دکتاک ہوں گے میڈام سمینے آپ بیخ انسٹوائن ڈی ایکشنز آج بات کریں گے ہم بلکل سی میڈ کوکسز بازار کے بارے میں وہ کوکسز بازار جو ہر سال جہاں پہ فلرڈز آتے تھے اور فلرڈز کی وجہ سے بہت ساری تباہی ہو جاتی تھی وہ کوکسز بازار جہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں تھی یہاں پہ جی شیئر کسینہ نے جو پروجیکس یہاں پہ کیے ہیں چائنہ کی مدد سے یہاں پہ جو ایکنومیٹ زونز بنائے گئے ہیں یہاں پہ جتنے بھی پروجیکس تیار ہوئے ہیں انہوں نے کوکسز بازار کو بلکل ایک فورن سیڈی بنا دیا ہے ایسے لگتا ہے یہ بلکل جو ہے اس کی جو لک ہے بلکل بدل کی رکھ دی ہے اب یہاں پہ جتنے بھی پروجیکس ہیں وہ سارے کے سارے ایڈوانس قسم کے پروجیکس ہیں کوکسز بازار جی اب ایک فورن ہب بن چکا ہے یہاں پہ جو ٹورس ہیں وہ بھری تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں کوکسز بازار میں انجوائے کرتے ہیں اب یہاں پہ کوکسز بازار کی خوبصورتی ہے بیچ کی خوبصورتی ہے یہاں پہ جو ادر پروجیکس ہیں یہاں پہ کوکسز بازار میں بنایا گیا جو ایک دم سے اس کی لک جو ہے یوں سے یوں فلپ کر دی گئی ہے یہاں پہ جی ٹریننگ سینٹرز بنائے گئی ہیں ڈیجیٹل ٹریننگ سینٹرز بنائے گئی ہیں آج ہم بات کریں گے اسی چیز پہ اور سب سے اہم چیز وہ ہے جی کوکسز بازار کا جو ائرپورٹ ہے نیو اڈوانسٹ قسم کا ائرپورٹ جس پہ جہاز اترتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ رنوے پہ نہیں بلکہ پانی پہ اتر رہا ہے تو وہ بہت خوبصورت قسم کا ائرپورٹ ابھی آپ نے اسے شیئر کرتے ہیں کہ ابھی تک کیا چینج آیا ہے اور کتنی بھری اڈوانسمنٹ جو ہے کوکسز بازار میں ہوئی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنی ہے اس کے بعد میں مزید بتاؤں گی آپ کو کہ میرے فیورٹ پوجیکس اس میں کون سے ہیں کہ جو واقعی میں مجھے لگتا ہے بہت اچھے ہیں تو ویڈیو آخر تک دیکھیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری چینل کو چلوڑی سے سبسکرائب کر لیں بہلے ایک آن کو کلک کر کے اور کلک کریں تاکہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے ویڈیو کو جلاز میں لائک کیا کریں یہ سا چلتے ہیں سا چلتے ہیں یہ سا چلتے ہیں میٹانو پر آوار ہوں میں پرانس سے دیکھیں مانوشیر نوزا نوٹن بید دو تاشاہر کھارنے امرا آئیس کریم پھائیسی آئیس کریم ایر فریز آشتے آئیس کریم آشتے بیبین نو کمپانیر آشتے الہم دویل لائکن باگو سبتہ سی کوکس باجاریر پراکلپ گلور مد دھے اُلیخ جگو سنگل پوائنٹ مورین ایس پی ایم پراکلپو اے پراکلپیر کارجکرم شروع مد دھیے بانگلہ دشے آمدانی کریتو پیٹرولیان تیل جاہاتھ تھے که سٹوریز ہاؤزے آنلوٹ کرار نوٹن جوگے پروبیش کر بے سالپو توم سمائیر مد دھے مادر بیشل تکے تیل گلی خالاش کرا ایتے اپنے درے سیسٹم لچ ایک دی کے کمبے آبار اون دی کے آما دیر آٹھک بارو ایکٹر شاشت رائے ہو بے آمدانی کریتو پیٹرولیان تیل آنلوٹ کرتے ماتر آٹھ چونلیز گھنٹا شمائنے شاموک آک لی دیر اکٹی تریشتی نواندون اپنے دیکھیں اہم قسم کی پروجیکٹ اس میں انہوں نے دکھائے کہ جو کافی ساری چھوڑی چھوڑی کمپنیز جن کا پہلے ناموں نے شان نہیں تھا کس طرح انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا اور یہاں پہ گوکسز بزار میں جتنی بھی پراؤگرس ہوئی ہے اس کی وجہ سے چھوٹے بزنس مین کو بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے اور انہوں نے جو اپنا بزنس ہے اس کو گروہ کیا ہے اب یہاں پہ بھلے ہی وہ ٹوریزم سے ریلیٹیڈ ہے بھلے ہی وہ ائرپورٹ سے ریلیٹیڈ ہے ہر ایک چیز میں جو بہتری ہے وہ بکائدہ ہوئی ہے اور یہاں پہ اڈوانس قسم کا جو محول ہے وہ بنایا گیا ہے کیونکہ کوکسز بزار ایک ایسی جگہ ہے یہاں جب بھی کچھ فورنر آتا ہے بنگلہ دیش میں تو وہ کوکسز بزار میں لازمی جاتا ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ آئیکونک ریلوے سٹیشن جو ہے وہ بنایا گیا اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ائرپورٹ اس کو بھڑا کیا گیا اور یہاں پہ اب مجھے اس کا نام بھول گیا ہے اور جہاں پہ رنوے جو ہے بلکل سمندر کے ریور کے ساتھ بنایا گیا جو کہ بہت زیادہ اس کا سی ویو جو ہے بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سپیکشل فورنرز کو سپورٹ کرنے کے لیے اور جب بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹوریزم کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو وہاں کا جو لوکل بزنس میں نے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو اب یہاں پہ جی اڈوانس قسم کی سینٹرز بھی کبھی کیام بنایا گیا اب یہاں پہ سوسائٹیز بنائی گئی ہیں اور تاکہ جو گریب لوگ ہیں ان کی حلپ کی جا سکے تو شیئر کسینہ نے ہر ایک چیز میں جو ہے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے یہ تمام پروجیکس آگے مزید ان میں بہتر ہی آئے گی اور اس کے علاوہ جو ہے ادھر پروجیکس جن پر ابھی کام ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے مزید جو ہے کوکسز بزار کی لک بدلے گی آپ لوگ کیا کہیں گے سوالے سے کوکسز بزار کی حوالے سے اگر آپ لوگ کوکسز بزار رہتے ہیں تو آپ کو کوکسز بزار کیا سر لگتا ہے یہ کہاں کیا واقعی میں چینج آیا ہے یا نہیں آیا اور یہاں پہ فلرڈز کی جو صورتحال ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو بہت اچھے کام آپ لوگ کیا کہیں گے سوالے سے آپ لوگ کا کیا کہنا ہے آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمی بتائیں کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کو جی آپ لوگ لازمی لائک کیا کریں لائک کا بٹن سامنے اسے جلدی سے کلک کریں ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں میری چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے فیس بک پر فالو کریں فیس بک کا پیج ہے اس کو فالو اور لائک کریں ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ویڈیو کو لازمی شیئر کریں